مارکیٹ میں جب بھی اپن موموچ کھانے جاتے ہیں تو لال چٹرنی دیتے ہیں سوچتے ہیں کیسے بناتے ہیں یہ سپائسی سپائسی اور ٹیسٹی کچھ ٹپس اور ٹریکی بھی جانیں گے تو پھر چلیے یہ ویڈیو فٹا فٹ سے شروع کر لیتے ہیں موموچ کی لال چٹرنی بنانے کے لیے یہ میرے پاس سکھی ہوئی لال مرچ ہے اگر آپ کے پاس سکھی ہوئی لال مرچ نہیں ہے تو فریس لال مرچ آتے آپ وہ بھی لے سکتے ہو فریس ساری مرچ کو سکھا کر ایسے آپ لال مرچ بنا سکتے ہو سکھی ہوئی لال مرچ ہے انہیں نرم سوفٹ بنانے کے لیے آپ ایک دو گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیجئے گا اور فٹا فٹ کرنا چاہو ہوں نرم سوفٹ تو گرم پانی میں انہیں ایک دو منٹ کے لیے بھگو دیجئے اور ایسے ان کا پیچھے والا ڈنٹل توڑ لیں گے اور ایک مکسی کا جار لے کر اس میں ڈالیں گے ساری لال مرچ کا پیچھے والا ڈنٹل آپ کو توڑنا ہے کیونکہ وہ ویسٹ پارٹ ہوتا ہے ساری مکسی کے جار میں لال مرچ ایڈ کر لینے کے بعد ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک ایڈ کریں گے اور انہیں مکسی میں گرائنڈ کر لیں گے جب یہ ہاف گرائنڈ ہو جائے گی تب اس میں لیسون کے کلیا ایڈ کیجئے گا اور یہاں پہ میں نے فریس دھائی لیا ہے جو اب آپ کو بیج دکھ رہے ہوں گے وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوتے ہیں اور اتنی ٹیسٹ ہی نہیں لگتی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں دھائی ایڈ کریں گے تو بڑی ہی ٹیسٹ ہی لگے گی دھائی آپ کا فریس ہونا چاہیے کھٹا یا عد جمع ہوا نہیں ہونا چاہیے لیسون کے کلیا ایڈ کر لینے کے بعد اس میں دھائی ایڈ کریں گے تین چار چمچیں اور ایسے بلکل بارک آپ کو پیچھ لینا ہے دھائی ڈالنے سے یہ دیکھیں بلکل بھی بیج نہیں دکھ رہے نا بیج بلکل بھی نہیں دکھنے چاہیے تب تک آپ کو اسے مکسے میں فیٹنا ہے اور اسے ایک کٹوری میں ٹرانسفر کریں گے اوپر سے تھوڑا سا اور کچھا لے سن کچھ لوگ تڑکہ لگاتے ہیں لیکن موموز کی چٹنی بنا رہے ہیں تو تڑکہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایزی ہی سیمپل سی بڑی ٹیسٹی لگتی ہے جیسے میرے موں میں پانی آ گیا ہے اور اس کی سندرتہ بڑھانے کے لیے ایک میں پودینے کی پتی بھی لگا دیتی ہوں اور یہ لیجے ٹیسٹی سی موموز کے لیے لالے چٹرنی بن کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ ہری چٹرنی کیسے بنائیں موموز کے لیے دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گی اور موموز بنانے کا بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیچ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرپ